اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب تو یہاں سے ابھی ابھی میں سفائی کر کے فارغ ہوئی تھی تو بچے بھی سکول سے آگئے تو بچے سکول سے ہے تو میں نے کہا کہ ہرا دھنیا ختم ہوا تو پہلے مجھے دھنیا لے دو تو یہاں پر میں جا رہا ہے میرا بیٹا دھنیا لینے کے لیے یہاں پر میں جا رہا ہوں ساکو تڑکا لکنے کے لیے تو آئیے میرے ساتھ تڑکا لگائیے یہاں پر ہم پیاس گولڈن کریں گے تو یہاں سے ہم نے پیاس کر لیا تو اس میں ہم پھر باریک پیسا ہوا ادھرک ڈالیں گے اور تھوڑا سا لسن ڈالیں گے پھر اس میں ہم ساک ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیچھے سے میرے بچوں نے مات ماری ہوتی ہے میری جو میں نے بولنا ہو وہ بھولی جاتی ہوں تو پھر یہاں پر ہمارا ساک تیار ہو جائے گا تو اینڈ پر ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے اور میں یہاں پر ساک کو تڑکا لگا رہی ہوں تو یہ میرے بچے آ گیا کہ پہلے ہمارا سبغ سن لو اتنا تانگ کرتے ہیں جب میں کچھر میں آ جاؤں پھر سبغ یاد ہو جاتا ہے ان کو پاس بیٹھے رہوں تو کوئی نہیں یاد ہوتا تو یہاں پر میں نے پراتھے بنانے شروع کر دیئے ویسے میں مکہی کی روٹیاں بناتی ہوں آج میں نے پراتھے بنائے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ساک ریڈی ہو گیا تو ابھی ہم بنا رہے ہیں ویڈیٹیبل پراتھے تو ابھی شام کے چھے بھج رہے ہیں تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم ویڈیٹیبل پراتھا کھائیں گے تو ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میدہ ڈالیں گے اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور پھر ہم اس میں اڈے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ مجھے اڈے تھوڑے لگ رہے تھے پھر ایک اڈا میں نے اوڈ ڈالا اب اس میں ہم ہری میرچ ہرا دھنیا اور نمک میرچ پیاز بانگو بھی گاجر اور شملہ میرچ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پینٹ لیں گے پھر یہاں پر ہم تب کوئل لگائیں گے اور اس کو اپنے میزے کو اس پہ ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے پھلا دینا اور یہ مزردار بن کر تیار ہو جاتے ہیں آپ بھی زیادہ ٹرائے کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں ideally بھی زیادہ ٹرائے کیا موسیقی